مشکل وقت جارہا ہے میرا میاں فوت ہو گیا تو میرے دے ورن سو دے بھائی پیٹی سارے تالے لگائی سٹھے میں ترہ دن پکھی رہی ہے میری والدہ آئی ہے تو میں رون گئی جائی دی پر آیا تھا میں آکے رونی تو ساں شادی کیوں نہیں کر لینے کوئی نیک بندہ نہیں ملنا نہیں میں شادی نہیں ہوں نہ کرنی بجا میں پنجے وقت نمازوں نے میں نے دل نہیں کرنا ہے شادی کا بس میری ان میں نے شگرانی مریض ہے مدد نہیں لوگ کرنے کوئی تسان کاروبار کروائی چھوڑن کی کرسو زندگی کے میں گزرسی اکیت تسان کلے کے میں انہی لمیق زندگی گزارسو میں جڑا کوئی ایسا گویا ہے کوئی کاروبار میں کھولی کی نہ ہے کوئی دکان چلائی کی نہ ہے میں خود سلام علیکم ناظرین میں راجہ نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں فورٹی ٹو ایچ جی ٹی وی ناظرین میرے ساتھ ایک ایسی بہن مجود ہے جو کہ آپ کو اپنی کہانی جب سنائیں گی آپ کو اپنی کہانی جب وہ سنائیں گی تو یقین کریں دل خون کیا سر ہوئے گا ہم اپنے آفیسز میں اپنے پوڈکاسٹ میں بڑے بڑے امیر لوگوں کو بلا کے ان کی باتیں شیر کرتے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم کسی غریب کے دل کی آواز سنیں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ کتنا مجبور ہے وہ کس طرح اپنی کٹن زندگی گزار رہا ہے وہ کس طرح اپنا گزر بسر کر رہا ہے یہ تو ساری باتیں ایک طرف بلکہ ہم غریب کی عزت کو پامال کرنے میں دیر نہیں لگاتے عزت کو اچھال دیتے ہیں اور اگر کوئی غریب ہماری در کے اوپر آجے تو ہم وقت کے فرون ثابت ہوتے ہوئے اس کی عزت کی دجییں اڑا دیتے ہیں ناظرین میں آپ کو اور کیا اس سے زیادہ الفاظ استعمال کروں سادہ لو انسان بھی اس دنیا میں موجود ہیں وقت جو ہے بادشاہ جیسے بہت زیادہ میرزادوں کو بھی فقیر بنا دیتا ہے وقت جب کلٹی مارتا ہے تو بڑے بڑے برج جو ہے وہ لٹ جاتے ہیں اس لئے کبھی بھی جب آپ کو اللہ نے کوئی طاقت دی ہے کچھ بھی دیا ہے اس کے اوپر کبھی گمانڈ نہ کریں میرے ساتھ ایک ایسی دکھیاری عورت موجود ہیں دکھوں نے ان کو اتنا نڈھال کر دیا ہے کمزور کر دیا ہے میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ان کی کہانی نہیں کی زبانی جانتے ہیں کہ یہ کس حالات سے زندگی گزار رہی ہیں آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم جی علیکم السلام کیے نا ہے تو سالا ذریعہ بھی کیلے لکے دے رہنا لے ہو راول پنڈی میں کی معاملات پیش آئین کی ہوئے ہیں زندگی کے میں گزر رہی ہے کیوں انہیں دکھی ہو چھوٹی چھوٹی گلتے کیوں رون آنڈا ہے کی معاملات چل رہے ہیں بہت جڑا مشکل وقت دا رہا ہے میرا میاں فوت ہو گیا میرے دے وہ سو دے بائی پیٹی سارے تالے لگائی سٹھے میں ترہی دن پکھی رہی ہے میرے والدہ آئی ہے میں رون گئی دی پر آئی ہے میں رونیاں میں ترہی دن آنی پکھی میں انہوں نہ سو دا آنڈا پھر عدد پوری آئے چار منہ دہ دن پھر لوگ کا فترہ آنے میں جتے لوگانے وقت کی تھے بچہ پا لیا ہے اس میں رہتا ہے جو اور سارے میں نے دیرہ نکالے آئے میرے بچے نے زمینہ تے کب زیو کری کنے بچے ہیں تساندے یہ کلہ بیٹا در رہی میں اس نے لیا کوئی اولاد نہیں کوئی کچھ نہیں کچھ ویڈیو بھی سادہ ہے ایک ہی کاغذ چاہیے تساندے دیرہ میرے دیرہ نے اگل گئی آئے میری دوارہ بھی گئی آئے میری دیرہ کھڑی تھے کیا ہو جاتا ہے میں نے مارنا آئے تھے نکلی گئی آئے تھے جس دمینہ میں چاہیے نہ تھے میں نے کانونی تقسیم کریا موڑی کبزے کھڑی تھے اس رائی بائی کھڑی تھے میں نے لوایا یا تا پر لوائی کھڑی تھے اس رائی کھڑی تھے لسل دایا ہے پٹی سٹے پلیس کھڑیا اس کو سیوئی نہیں کیتا ہے یہ جڑی ہے وہ تسویر یہ گائے کو آگا لگائیا میرے دیور ملے نے لائی تھے تو میں نے آنا ادرا بچ روڑ درسائی میں آگا لگیا میں نے نیڑا گئی ہے جنہیں چھتا لائی تھے چادرانوں جنہیں نیڑا گچھوں چاہیے بھی سٹیشوڑا جلی گچھوں نالی میں نے گئی ہے یہ میرے دیور نالی ملے نے لائی تھے آگا جلائی ہے تھوڑا پلیس بکھڑی ہے یہ اوڈیا ہے یہ مونڈی ہے اچھا میں نے دسوں کے سارے معاملات جنہیں تسانال پیش آئے نے کسے نے مدد نہیں کیتی کوئی ملے جو آیا نہیں کیوں کشو نہیں ہے میں نے ایک ایک سو رپیہ کھایا دینے جڑا پر مالا یاگ لگائی نے میں نے وہ کیا کر آیا ایک ایک سو رپیہ وہ نہیں کینٹا ہے تو زندگی کیمیں گزری ہے بچے دی پربرش کیمیں کیتی کیمیں پالیا کیمیں بڑا کیتا لوگوں نے وقت کر کے بچہ دڑا سکول بچ دیتا ہے تو اکتابہ ایک فری دینے رہی ہے ایک سو رہا ہے پیدل ٹرنی ہے میں کرایاں نہ دیں سکنی گڑھیوں والے کو پیدل ٹرکے گیشنے اے گواہ ہے تا اللہ گواہ ہے اچھا نہیں تے تو ساں شادی کیوں نہیں کر لینے کوئی نیک بندہ نہیں ملنا نہیں میں شادی نہیں ہوں نہ کرنی بچہ میں پنجے وقت نماز آنے میں نے دیل نہیں کرنا ہے شادی کا بس میری ان میں شگر آنے مریض ہے اچھا نہیں تے تو ساں نوے دیسو کہ مدد نہیں لوگ کرنے کوئی تساں کاروبار کروائی چھوڑن کی کر سو زندگی کیمیں گزر سیاں کے تے تساں کلے کیمیں نہیں لمیگ زندگی گزار سو میں جڑا کوئی ایسا ہے گویا ہے کوئی کاروبار میں کھولی کینا ہے کوئی دکان چلائی کینا ہے میں خود یا بچے کے قدیدیاں ہیں پرچونے نہیں دکان چلائی کنسو بچہ مارا چلائی کسو میں خود بھی چلائی کنسو ہے اچھا او دکان تساں نوے بنا آکے دے یہ تے کننا خرچہ آسی تے او دن کارتا گزر بسر گزارا ہو جا سی چار ایک لگتا آئی گا اسی ہے نارمل ہوئی اچھا اس نے دکان تساں دکان دے چلائی کنسو ہے تساں دو میرا پتر نو پڑھایا کننا ہے تساں پتر نو پڑھایا دس مجریہ آئے دو مضمونہ بچ اچھا تے ہون نہیں آگے پڑھنا ہون کرنا کی آج کال آج کال بیل آئی ہے اور تساں نی برادری کتھے تساں نے تساں نے اپنے پہن پڑھا ماں باپ کہنا پڑھا بہت ہے اب می کی والدہ کی تلات ٹوٹی ہے تو والد سن دو سن نڈین میں فوت ہوئی ہے تا بھائی ایک فوت ہوئی گیا تے کھوڑ باٹھی ہلا ہے وہ کوئی مدد نہیں کرنا ہے وہ آنا میرے خود بھی بیٹی ہے اچھا جدا تساں نا دے بار ہے تساں نو مارنا کو اٹھنا بھی ہے تشدد کرنا ہے وہ شادی بغیرہ نہیں اس نے تاڑینل کیتی نہیں اس نے تاڑینل کیا اچھا وہ جو رہایا تو اس نے میرے شادی میرے میاں فوت ہوئی سے بعد دو سال بعد اس نے شادی کیتی ہے جس اتھو شادی کیتی ہے اس نے زنانی بہت ڈھاڑییاں راتی چھے بارو کونڈیاں لگائی گی اس نے اندرے ماں بھائی رہے پلیس فونہ ون فائد کرنے رہے کوئی نہیں مل لینے کرنے رہے تو وہ آنے ہنے کٹنے کیوں جساں کو پلیس بیان کینی ہے ساکار چھوڑی پھر نسی کیا اگلائی شو نای راتی جس سڑی کی چھتا اس نے ناپو لائی سٹی آپنے ہاں پہ کی اچھا نہیں تے منو یہ دس ہو کہ تسانو جڑا اندر باند کرنے انہوں کوئی خدا نہ خوف نہیں آتا انہوں نے بچے نہیں میرے دیور کہے دو بیٹی آیا ہے ایک بیٹا ہے بیٹا چھے ہی پتا نہیں پڑھنا ہے ایک بیٹی دس ہی پڑھنی ہے ایک اٹھی پڑھنی ہے یعنی کہ اس کا اتنا بیونک چہرہ ہے کہ حافظِ قرآن اللہ تعالیٰ معافرمائے بیوہ عورت کا حق کھانا اس کے بچے کا حق چھیننا اس کے گھر کو آگ لگا دینا جلا دینا یعنی کہ دنیا کا ہر وہ کام اللہ معاف کرے جس تے انسانیت شرم آجے وہ حافظِ قرآن ہو کے حافظتاب اس کا نام ہے وہ یہ کام کرتا ہے آپ ان تصویروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بینس کو جلایا اور اس کی ہٹییں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ ان کے گھر کی دیواریں جو ہے وہ توڑ دی گئی ہیں گھر گرا دیا گیا ہے یہ تصویریں انہوں نے پھر تھانے میں بھی دکھائیں اس کے بعد پولس جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پولس تو تسانہ کوئی تعاون شاہد نہیں کرنی یہ ہے یہ سسٹو بھی ہے سی پیوں در خواہ دیتی ہے سسٹو کو انہوں پیسے دے دیتی ہے سسٹو تھا یہ غلط اب بھی سٹی کوئی گانے سننے کلی رکبہ ہے جہدہ آدھے جڑی تسانہ کو لوگ کھونا ہے وہ تسانہ دیوار میرا دیوار جڑا کھونا ہے جڑایا تھا ہے پنج سو چھے خسرہ ہے ایک پنج سو خسرہ ہے دو پر قبضہ کیتا ہے اس کا نونی تور سان جتی شملاتی نمبر ہوتا ہے جنگے جنگے آپ ان نمبر کین دیتا ہے گور میں درسو چار سال کیس لڑے ہے ان جڑایا تھا وہ گشنیا تھا وہ بھی جڑا ملی گیا بٹواری میں نے بتمیز بول لے بتمیز جڑا جیدر اچھا ہی نہ دے رہا ہے جے قبضہ ہی میرے کو لٹی گیا رہے ہیں نہیں دے وہ جگہ ہے کہ نہیں دو مرلے چار پانچ دس ایک کی پنج سو چھے خسرہ ہے جڑا ترہا ہے جڑایا تھا یہ کتنی کنالی کھلو پنج سو چھے خسرہ دو کنالی تو نو مرلے جڑی پنج سو خسرہ ہے وہ چودہ مرلے ہے تریا کنالی تریا مرلے ملکبضہ کیتا میں لوائی ہے یا روائی ہے پروو روائی شوڑی اس چوری ہے سواریت راتی روائی شوڑی بہنڈا ڈریکٹور ہونی تھے اچھا انت کوئی پولس گال نہیں سوڑنے کوئی تریا مرلے گئی نہیں ہے پھر ان جی لگے ہی تریا مینے باد گئی ہے تقریباً دو مینے ایڈی ایڈی کرنے کوئی آتا میں وہ آنے تو انہیں درچیاں میں ہے پھر ترسے ہی کیا بتا لگ سی باڑی نا تک گچھی تھے درسے آتا ہے وہاں تو چلی گو تھا پھر کچھ مینے نہیں کیتا ہے حسنا کبزہ چڑھائی دے ہی سکنے پیسے اس دے ہی شوڑی ایسا نا تو جہاں تصیلہ میں جگشنیاں بٹواریاں کل کلر سیدھا میں تو وہ آ رہے ہیں اصلا تقسیم کرنے کی کار چھوڑی ایسا نا چڑھائی سکنے انہوں میں کدھر گچھ ہے وکیل انہیں پیسے لینے ہے انہوں نے یہ وکیل کس طرح کر رہے ہیں جب کبزہ چڑھائی دے ہی رہے ہیں تو پھر تکیڑا پیسے دیا ایسا میں کدھ رو پیسے دیا اس کو ناظر یہاں سے آپ معاشرے کی بے ہیسی کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہم نے سنت رسول رکھی ہوئی ہے ہم عمرے کرتے ہیں حفظ قرآن ہے دنیا جہان کی ہمارے اندر خصوصیات ہیں لیکن ہم دل سے بے مانت دکھے باز ہیں لوگوں کی جتیم بچوں کا بیوہ عورتوں کا حق کھانے میں ہم کوئی قصر نہیں چھوڑتے یہ ہے ہمارا معاشرے کا مکروع اور بیانک چہرہ جس نے آج ہمارے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یا تو ہدایت دے تو یا ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دے تاکہ کوئی جرت نہ کرے کسی بہن بیٹی کی عزت پامال کرنے کی